بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ہوم مینسٹرز کے سے اور سپیشل جو ملاقات کی گئی وہ فرانس کے ہوم مینسٹرز سے کی گئی تاکہ انگلیس چینل کے مطلب بات کی جا سکے جو کہ ٹوٹلی ناکام ثابت ہوئی ہے کیونکہ فرانس نے بلکل بھی گھاس نہیں ڈاڑی پریٹیو ٹیل کو اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے جو کہ اپنی سلامیت پہ وہ پورا اترتا ہو ایسا نہیں کیا سکتا کہ یوکے کی ڈکٹیشن لے اور اس پہ وہ کام کر اصل میں کیا ہوا کہ پریٹیو ٹیل نے یہ کہا کہ وہ جو انگلیس چینل سے آنے والے لوگ ہیں ان کو روکے ورنہ فنڈ روک دیا جائے گا اس کے ساتھ پریٹیو ٹیل کا جو اگلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ جو آ چکے ہیں ان کو بھی واپس لے تو فرانس نے صاف انکار کیا ہے وہ واپس بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ فل کوشش کر رہا ہے لیکن بارٹر بہت طویر ہے وہ اکیلہ اتنی فورس مہیا نہیں کر سکتا کہ اس طویل بارٹر پہ کنٹرول حاصل کر سکے اس کے لیے اس نے کہا کہ یورپی یونین نے بھی مدھ گئی تو تب یہ ممکن ہو سکے گا دوسری طرح یہ یوکے ہے وہ کیونکہ اب یورپی یونین میں شامل نہیں ہے اس وجہ سے فرانس کے بارٹر پہ کس پیشل اختیارات کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے اور کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اور امیرنس کو روک سکتا ہے جو کہ فرانس کبھی بھی نہیں ہونے دیگا فرانس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے امیرنس یوکے کی طرف موف ہوں تاکہ اس کا پریشر کام ہو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف وہ فنڈنگ بھی لے رہا ہے اور دوسری طرف امیرنس بھی بہت تیزی ساتھ یوکے کی طرف جا رہے ہیں اب جو پریٹیپ ٹیل ہے اس کو سپیشل اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ بورٹس کو واپس بجوا سکتی ہے لیکن یہاں پہ پیسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہاں بجوا سکتی ہے کیونکہ فرانس نہیں مان رہا نہ ہی کسی معاہدے پہ اور نہ ہی وہ اکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ انہی ایرنس کو وہ حصول کرے گا تو اس سیچویشن میں ریٹیپ ٹیل میں اختیارات ملے تو ہیں لیکن وہ بھی نامکمل دوستو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کر کے نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکیں ملیں نیکس ویڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ سٹ ہلی پہ اور نہ ہی پہ مدین سٹ تو تک روڑا تو چیویشن میں رکڑا